اسلام علیکم آج جو میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے سمپل کٹ لیس جو بہت دلیشیس ہے اور بہت دیکھ ریڈی ہو جاتا ہے اور ریسپی بھی بہت ایزی ہے اور انگریڈنس بھی بہت آسان سے ہیں جو آپ گھر سے چیزوں کو کلیک کر کے بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے انگریڈنس نوٹ کر لیں اس کے لیے ہمیں چاہیے آلو جس کو ہم نے بوائل کر لیا ایک پیالے چکن بونلس ہرہ پیاز باریک باریک چاپ کر لیا سویا سوس ایک چمچ سرکہ ایک چمچ کالی میرچ ایک چمچ نمک ہز بیزائی کا لال ثابت میرچ یا ہاف ڈیبل سپون دو عدد انڈے چاہیے اور بریڈ کرمز چاہیے آئل کٹلیس کو فرائے کرنے کے لیے یہ تھے انگریڈنس اس کے بعد میں نے آلو کو اچھے سے چھیل کر اور اس کو بوائل کیا ہے بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کو فوق کی مدد سے اب میں اس کو اچھے سے میش کر رہی ہوں کیونکہ جو ہم کٹلیس بنانے والے ہیں اس کے لیے میش ہونا بہت ضروری ہے پواپر میش ہو جائیں آپ سپون کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں فوق سے ذرا اچھے ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں نے جو پون لیس چکن تھی ون باؤل وہ اس میں ایڈ کر دی ہے چکن کے چھٹو چھٹے چنگز کرنے ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی جو سپائس تھے وہ ہم آج سے بھی اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اب سب سے پہلے میں نے اس میں ایڈ کر دیا سویا سوس اور وینیگر اس کے ساتھ ہی جو ریڈ چیلی پاوڈر ہے اور سولٹ ہزبز آئیکہ آپ نے استعمال کرنا ہے ریڈ چیلی فلیکس جو ان سے ہیں وہ آپ نے ایڈ کرنے ہے ہاف ٹیبل سپون اور سپائس آپ اپنی چوائس سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ لائٹ کھاتے ہیں تو آپ لائٹ ایڈ کریں گے اور اگر آپ بہت تیکھا کھاتے ہیں تو آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ریڈ چیلی فلیکس جو ان سے ہیں ہاف ٹیبل سپون میں نے لیا تھا اس سے بھی بہت مازے کا ذائقہ ہو جاتا ہے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور ذائقے کے لئے آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ چون سے ہیں وہ بہت لائٹ سپائس کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے گرین چوپ کیا ہوا آنین بھی ایڈ کر دیا ہے تمام انگریڈینٹس این سپائس سب کچھ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے فوپ کی مدد سے ان سب کو اچھی طرح میکس کرنا ہے یہ بہت ہی چٹپٹ بننے والی ریسپی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے بچوں کی بہت موس فیوریٹ ہوتی ہے اور آپ اس کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں لینر میں بھی اینی ٹائم جی ہاں پھر ہم نے ایک برٹ کا سلائس لیا اور سلائس کی ہم نے ٹو ٹو پیسز کرنے ہیں مرٹ سے پیس کرنے ہیں یہاں پہ ریپنٹ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی شیپ بنانی ہے آپ راؤنڈ میں بھی بنا سکتے ہیں سکیر میں بھی بنا سکتے ہیں ٹرائنگل میں بھی بنا سکتے ہیں بٹ میں اس کو سٹریٹ مرٹ سے کٹ کر دوں گی تاکہ میرے جو اس کے کنارے ہیں وہ ویسٹ نہ ہوں اور استعمال میں اچھی طریقے سے آج ہیں اس کے بعد جو میں نے پیسٹ بنایا تھا اس کو جو ہاف برٹ میں نے کٹی ہے اس کی اوپر اچھے سے میں نے اس کو سپریٹ کر دینا ہے سپون کی مدد سے اس کو پلین کرنا ہے ایکولی پلین کرنا ہے کہیں سے زیادہ کم نہیں ہونا چاہیے ایکولی پلین ہونا چاہیے اس طرح میں نے اچھے سے پیسز بنا کے اچھے سے پیسز بنا کے رکھ لئے اور دو عدد انڈے لئے ہیں ان کو اچھے سے بہنٹ لیا ہے اس کے پاس جو میں نے سلائس پیک بنائے ہیں ان کو اس میں ڈپ کروں گی ان کو دونوں سائٹ سے ڈپ کروں گی فرنٹ اینڈ بیک بہت سائٹ سے ون سائٹڈ اس کی فیلڈ ہے اور ون جون سے وہ کلیئر ہی رکھنی ہے اچھے سے فیلڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈپ سے انڈے سے نکال کے بریٹ کرم کے اندر لے کے جانا ہے بریٹ کرمز جون سے ہیں اس کی بہت سائٹ پہ لگانے ہیں فرنٹ اینڈ بیک دونوں پہ اچھے تو یہ کیسے کرنا ہے کیونکہ جب یہ فرائے ہوگا تو یہ کرسپی بنے گا جتنے اچھے کرمز آپ لگیں گے اتنے اچھا یہ فرائے ہوگا سب کو کرمز لگا لیا ہے اور اس کو ریڈ کر کے میں نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے سارے ایک ہی دفعہ اور ڈی فرائے تو نہیں کروں گی تھوڑا سا آئل پین میں ڈال کے ایک کپ آئل میں نے ڈالا ہے اس کو گرم کر لیا ہے پری ہیٹ کر لیا ہے گرم کر لیا ہے اب میں اس کو اپنے جو کرٹلس ہیں اس کو اس میں ایک پون سائٹ کو میں پلیسٹ کر دوں گی سارے فرائے پین میں سیکنس میں میں نے اس کو اچھے سے پلیسٹ کر دیا ہے جب ون سائٹ اس کی براؤن ہو جائے گی تو اس کو ٹرن کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح فرائے کریں گے لائٹ براؤن کلر میں اس کو کریں گے اور ہمارے بہت ہی ڈیلیشیس یمی کوئک اینڈ ویری فاسٹ کرٹلس ریڈی ہیں ہمارے سیمپل کرٹلس جو بہت ہی ڈیلیشیس ہیں اس کو مختلف آپ شیپس دے سکتے ہیں اس کو آپ کیچپ گرین چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں جو بہت ہی ٹیسٹی ہیں اور رمضان کی سپیشل سپیشل فیوری ڈیش ہوتی ہے یہ اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے اور میری یہ سیمپل ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے ساتھ پلیس لائک اینڈ شیئر اور سبسکرائب اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور اس کو انجوائی کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ وانس اگین